اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی محمد وعلیٰ علیہ وسلم انشاءاللہ آج ہم سور البقرہ کا رکوع نمبر پچیس اور چھبیس ان کا مطالعہ کریں گے لیکن اس سے پہلے پچھلے نشیس میں پڑے گئے دونوں جو رکوع ہیں ان کا ایک محصر سا خلاص سا سب سے پہلی بات روزے کا مقصد تقویٰ کا حاصول ہے اور اس کے لیے جسمانی اور نفسانی خواہشات پہ قابو پانا قیام اللیل قرآن پاک پر تفقر کا اتمام کرنا مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور لیلہ تل قدر کی کوشش شامل ہے مائے رمضان بنیادی طور پہ ضبط نفس کا پروگرام ہے اور ضرورتی سمر کی ہے کہ اس مہینے میں ہم جو کچھ سیکھتے ہیں سال کے بقیہ مہینوں میں نہیں زندگی کے ہر شعبے میں اس پہ ہم کاربانت رہیں اگلی بات نیکی قوانین علیہ کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا اور ان پر دل و جان سے عمل کرنا ہے حق کی راہ میں لڑنے والوں کے خلاف جان کی اجازت دی گئی ہے البتہ مستل حرام میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر دشمن وہاں بھی آپ سے لڑتے ہیں تو پھر ان سے لڑا جائے اور یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک فتنے کا خاتمہ نہ ہو جائے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے اور اسی ایک مثال حج اور عمرہ ہے جن میں جسمانی نفسانی اور روحانی اصلاحیتوں کو بروے کار لانے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت العالمین نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفہل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہومتہ فرمائیں آئیے متعلق قرآن کا آغاز کرتے ہیں سورہ البکرہ رکوع نمبر پچیس و چھبیس جو کہ آیات ایک سو ستانوے سے دو سو سولہ پہ مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج و اشورم معلومات حج کے معلوم مہینے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ تو جو کو فرض کر لے ان میں حج سو نہ بے حجاب ہو نہ نافرمانی کرے اور نہ ہی جدال کرے حج میں وَمَا تَفَلُ بِنْ خَيْرِنْ يَعْلَمْ خُلَّا اور جو کو فعل تم کرتے ہو بلحی سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وَتَزَوَّدُ فَإِنَّا خَيْرَ زَادِ تَقْوَا اور زَادِ رَا لے لیا کرو ایک بہترین زادِ را تقویٰ ہے وَتَّقُونِ يَا أُلِي الْعَلْبَابِ مُجْ سے تقویٰ کرو اے اکل و فہم والو تو پہلا جو انڈرلائن لفظ ہے اشورن شہر سے بنا مہینے حد بندیاں کیا ہم کے اشور جو ہے یہ ایک پلورل کسیغہ ہے منس باؤنڈریز پہ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں معلومات معلوم ہو جائیں جانے پہچانے فسوک فسوک ہوتا ہے جانتے بوشتے غلط کام کرنا اور انگلیش میں آپ کہہ سکتے ہیں wickedness جدال جھگڑا کرنا قویرلنگ تزوا دو اس کا روٹہ زود زے واؤ دال جسے ہم کہتے ہیں سفر کا خرچہ تو زاد بنیادی طور پہ جو موجودہ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز ہے جسے آپ کسی دوسرے وقت کے لیے بچا کے رکھتے ہیں یا سمبال کے رکھتے ہیں اس سے زاد کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے مہینی اس کھانے کے بھی ہیں جو آپ سفر کے لیے تیار کر کے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ دورانے سفر آپ جب ضرورت پڑے تھا آپ اسے کھا سکیں ان آیتوں میں حج کی بات ہو رہی ہے اور حج ظاہر ہے کہ آپ نے جو مقررہ مہینے ہیں انہی میں ادا کیا جاتا ہے جو کہ سب کو معلوم ہیں تو جو کوئی بھی اس ڈیوریشن میں حج کو آپ نے اوپر فریضہ قرار دے لیتا ہے تو اس کے لیے تین چیزوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلی بے حجابی آپ کہہ سکتے ہیں sexuality دوسرا جانتے بوجھتے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنا اس کو آپ بریچ آف ڈسپلن بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اللہ کی احکامات کی بجائے آپ اپنی مرضی کو ترچی دیں یہ کام نہیں کرنا اور تیسرا لوگوں سے خامحا کے جھگڑے اور بیس مباسع کرنا جس سے بھی باز رہنا ہے اور حج ادا کرتے ہوئے ہمیں عدب مخلوقِ علیہ کے ساتھ نیکی اور بلہائی کو مند نظر رکھنا ہے اور یہ بات ہمیشہ ہمارے دیر نشین رہنے چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام عمال سے واقف ہے اور ہماری نیجتوں سے بھی تو حج پہ جاتے ہوئے نہ صرف اپنی ضرورت کے لیے بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے بھی زادرہ لے لینا چاہیے تاکہ دوران سفر اور دوران قیام بندہ کسی کا متاج نہ ہو بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو اور سب سے بہترین زادرہ تقوی ہے جیسے آپ سمبل ورلز میں کہہ سکتے ہیں گوڈ کانڈکٹ کیونکہ تقوی جو ہے یہ زندگی کے ہر معاملے میں انتہائی متعتربی اور اپنا دامن سمیٹ کر چلنے کا نام ہے لیکن یہ کام وہی کرتے ہیں ان کے ذہن ہدایت کے نور سے منور ہیں نہیں تم پہ کوئی مزائکہ کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا تو جب تم روانہ ہو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا مشل حرام کے پاس اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے وَإِن كُنْ تُم مِنْ قَبْلِهِ لَا مَنَزْوَالِينَ اور تم اس سے قبل سرگردانِ رَحْتِ اَفَاظْتُمْ تم نکل پڑو روانہ ہو جاؤ تو یک بار کی روانگی اور واپسی کو عام طور پر افاظہ کہتے ہیں انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں you depart عرفات عرفات وہ جگہ جہاں نوج الحاج کو حجاج کرام جمع ہوتے ہیں المشل حرام عام طور پر مقام مزدلفہ کو کہا جاتا ہے جہاں عرفات سے واپسی پہ حجاج کرام رات بسر کرتے ہیں اب حج کی خاطر آسمین جو ہیں یہ آٹھ دل حج کو مناہ میں جمع ہوتے ہیں جو کہ مکہ سے چند کلومیٹر دور ہے خواہ وہ مقامی ہوں یا غیر مقامی ساپ کے سب اور نو دل حاج کو صبح عرفات طرف روانہ ہو جاتے ہیں وہاں پہ پورا دن توبہ ستاقفار میں گزارتے ہیں اور شام کو واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں اور مزدلفہ جہاں جس مقام کل مسئلہ عرام بھی کہا جاتا ہے رات کو قیام کرتے ہیں دس دل حاج کی صبح کو صبح صویرے فجر کی نماز ادا کر کے مناہ سے واپس لوڑتے ہیں اور پھر مناہ میں رہتے ہوئے حاج کے جو بقیہ مناسق ہیں وہ ادا کرتے ہیں ان تمام رحال میں اللہ تعالیٰ کو اس کی دیوے ہدایت کے مطابق اس کی دیوے رہنمائی کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیم کیا ہے اس کے مطابق بہترین آداز سے یاد کرنا بہت ضروری ہے اور پھر تم روانہ ہو جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں اور استغفار کرو اللہ سے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے حاج کے موقع پہ آپ کو یک رنگی نظر آئے گی اس موقع پہ پوری دنیا سے جو مختلف رنگ و نسل کے اور قومیتوں کے لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں ان میں کافی تعداد میں مقامی لوگ بھی شامل ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے سب کا لباس ایک ہی جیسا ہے اور یہ سارے ایک ہی طرح سے حاج کے فرائض ادا کرتے ہیں اور ان مناسق میں مقامی اور غیر مقامی کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے ضرورتی سمر کی ہے کہ آپ نے جو کچھ یہاں سے سیکھا ہے اس پہ عمل کریں اور جو کچھ حاصل ہوا ہے اسے دوسروں میں بانٹیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تاہم آزمِ حج کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے حفاظت اس کی پناہ اور آسانیہ طلب کرتے رہنا چاہئے کیونکہ وہی سب سے بہترین محافظ سب سے بڑا مرہ خیر خواہ اور رحم فرمانے والا ہے فائدہ قوضہ ہے تم مناسق آکم سو جب تم چکاتے ہو اپنے مناسق فس کرو اللہ کا ذکر اکم اباء اکم او اشدہ ذکرہ تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا جیسے تم ذکر کرتے رہے اپنے اباء کا یا اس سے بھی اشد ذکر فامِنَنَّا سے مَنْ يَكُلُو رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا پس لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں وَمَالُو فِي الْآخِرَتْ مِنْ خَلَاقْ تو نہیں کچھ بنتا پھر ان کے لئے آخرت میں قضائتم تم پورے کر رہے ہو تم ادا کر رہے ہو مناسق آکم اپنے مناسق جا حج سے متلق جو کام ہیں جو عرقانِ حج ہیں یہ پلورل کا سیگر اس کا واحد ہے منسق خلاق کچھ تخلیق ہوتا کریٹیو اب اس جگہ رہتے ہوئے یعنی مناہ میں رہتے ہوئے حج کے دیگر مناسب کو پورا کیا جاتا ہے مثلا جب آپ مناہ میں پہنچے ہیں تو سب سے پہلا قربانی کا جانور زبا کرنا اس کے بعد سر کے بالوں کو منوانا رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا توافع زیارہ کے لئے جانا یہ سارے کام کرتے ہوئے پورے جوش و خروش کے ساتھ پوری ذہنی توجہ کے ساتھ اللہ تعالی کو یاد کریں کیونکہ ان مواقع پہ سوائے اللہ کے آپ کے ذہن میں اور کوئی چیز نہیں ہونے چاہیے اب حج کرنے والوں کے مختلف ایک قسام ہے کیونکہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اور ایک قسم کا ذکر جو ہے اسی آیت یہ آیت نمبر دو سو ہے اسی کے دوسرے حصے میں کیا گیا ہے ایسے لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو اس کا جو بھی سلائے ہمیں اسی دنیا میں ہی مل جائے تو پھر انہیں اسی دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے تو جب اسی دنیا میں لے لیا تو پھر آگے ان کے لیے کچھ نہیں ہے اور ان میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں ہسنا اور آخرت میں بھی ہسنا اور بچا لے ہمیں آگ کی عذاب سے اولائک اللہ ہم نصیبوں میں ماں کسبو یہیں ہیں ان کے لیے نصیب ہے اسے جو کسب انہوں نے کیا اور اللہ تعالی جلد حساب چکانے والا ہے کہ نہ بچا ہم کو نصیب حصے کو کہتے ہیں اشیر سریون جلدی سویفٹ اب آیت نمبر دو سو ایک میں ایک دوسری پارٹی کا ذکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت دونوں میں بلہائی کی ترخواست کرتے ہیں اور یہیں مناسب طرز عمل ہے کیونکہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا سے گزر کے جانا ہے اگلی منزل پر پہنچنے کے لیے اس لیے ہمیں دونوں جہانوں کی بلہائیاں جو ہیں وہ مقصود ہونے چاہیے سورہ القصص آیت نمبر ستتر میں ارشاد ہے اور جو تجھے اللہ تعالی نے دیا ہے اس سے طلب کرو دار آخرت اور نہ بھول جاؤ اپنا حصہ دنیا میں اور بلہائی کرو جیسے اللہ نے بلہائی کی ہے تم سے اور نہ تلاش کر فساد پہ لرد اللہ محبوب نہیں رکھتا فساد کرنے والوں کو آیت نمبر دو سو دو میں اس پہ آپ گور کریں اس میں ایک جو اچھا طرز عمل جو آیت نمبر دو سو ایک میں بیان کیا ہے اس کی تعریف بھی ہے اور اس بات کی یاد دہانی میں کہ انہیں ان کی کمائی کا ایک اچھا بہترین عجر جو ہے وہ بھی ملے گا دوسرا اس آیت میں اس حقیقت کے نشاندے کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی جلد حساب چکا دیتا ہے اس آیت پہ تفقر کرنے سے ہمیں دو انتہائی اہم باتیں معلوم ہوتے ہیں پہلی بات دیر پہ اثر کر رکھنے والے جو اچھے کام ہیں ان کا سواب موت کے بعد بھی آپ کو ملتا رہتا ہے دوسری بات یہ سمجھ لینا کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب کہیں یا ہم اسے اتصاب کہیں ایک غیر معینہ مدت کے لیے التباہ میں رکھا جاتا ہے بالکل غلط ہے کیونکہ جو شخص بھی مرتا ہے اسے فوراں اس کے رب کے حضور اس کے عمال کے حساب کتاب کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر اپنے عمال کا صلح زندگی کے اگلے مرحلے میں پا لیتا ہے جنت بھی موجود ہے جہنم بھی موجود ہے نیک لوگ جنت میں اپنی زندگی سے لطف دوز ہوتے ہیں جبکہ ظالم اپنے کی ہوئے برے عمال کا خمیازہ جہنم میں بھگتتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جلدہ صاحب چکا دیتا ہے وَسْكَرُوا اللَّهَ فِي عَيَّا مِمْ مَادُوا دَاتْ اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کنتی کے دنوں میں فَمَانْتَ عَجَّلَ فِي يَوْبَيْنِ فَلَا اسْمَا لَئِ تو جو اجلت کرے دو روز میں سو نہیں اس پہ کوئی گناہ اور جو پیچھے رہے تو نہیں اس پہ کوئی گناہ اور یہ اس کے لیے ہے جو متقی ہے وَتَّقُ اللَّهَ وَعْلَمُوا اَنَّكُمِ الٰہِ تَخْشَرُونَ اور تقویٰ کرو اللہ تعالیٰ سے اور معلوم رہے کہ تم اسی کی طرف ہی کٹھے کیے جاتے ہو تعجلہ جلدی کرے تجیل کی یو میں نے دو روز تاخرہ موقھر کر لے حج کے گنے چنے دن ہے اس لیے چاہیے کہ ہمارے دن رات چو ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی گزر ہے بہتر اگر کوئی شخص منا سے دو دن کے بعد مکہ واپس چلا جاتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور اگر کسی نے اس کو اگلے دن کے لیے موقھر کر لیا یعنی تیسرے دن واپس جاتا ہے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ کام جو وہی کرتے ہیں جو متقی ہیں کیونکہ متقی اپنا ہر قدم انتائی سور سمجھ کر اٹھاتے ہیں اور اپنا دامن سمیٹ کر چلتے ہیں لیکن کسی کو بھی یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کٹھے کیے جاتے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی عجب لگتا ہے تمہیں اس کا قول حیات دنیا میں اور وہ شاہد بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے وہو اللہ دلخسام حالانکہ وہ سخت متخاصم ہے اس کی بات تو قول کی جمعوتی ہے اقوال سپیچ اللہ دلخسام سخت جگرالو موسٹ قول سم اپونٹ اب اس آیت میں حج کرنے والے ایک اور طبقے کا ذکر ہے یہ لوگ ایسے ایسی باتیں بناتے ہیں کہ بس آپ سنتے ہی رہے دیں در حقیقت یہ منافق ہے اور منافقوں کے طرز عمل کی تفصیلات سورہ بکرا کی آت جو آیات ہیں آر سے بارہ ان میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی اور جب پھر کر جاتا ہے صحیح کرتا ہے زمین میں لَيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُحْلِقَ الْحَرْسَ وَنْنَسْلِ تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور حلاق کرے ہر سو نسل کو واللہ اللہ یحب الفساد اور اللہ تعالیٰ کو فساد محبوب نہیں ہے وَإِذَا كِيلَ اللَّهُ تَقِ اللَّهَ اور جب اسے کہا جاتا ہے اتیات بڑھتو اللہ سے لگا دیتا ہے اسے احساسِ عزت گناہ پر سو کافی ہے اسے جہنم والا بیسل محاد اور وہ ایک برا ٹکانہ ہے تولہ اٹھ کر جاتا ہے مڑ کر جاتا ہے ساہ کوشش کرتا ہے بھاگ توڑ کرتا ہے الحرس کھیتی کو کہا جاتا ہے نسل جاندار جانے عزت غلبہ اسے آپ کہیں گے سیلف پرائیڈ المحاد بچھونا اب ایسے لوگ ان کے لیے ذاتی مفاد سب چیزوں سے بڑھ کے ہے اور اپنی خواہشات کے تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتے ہیں اس لیے ان کی کوششوں کا نتیجہ بد امنی اور بد انوانی ہے اور ایسے کام اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ لوگ انا پرست ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں اور یہ روش ہر لحاظ سے قبل افسوس ہے لہٰذا ایسے لوگوں کو جہنم کی سختیوں سے گھترنا پڑے گا تاکہ وہ اپنے کیے ہوئے بادہ والیوں کی سزا پائیں اور لوگوں میں سے کوئی بیچ ڈالتا ہے اپنی جان تلاش میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے رعوف ہے بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یشری کھپا دیتا ہے سودہ کر لیتا ہے بیچ دیتا ہے ابتگاہ پانے کے لیے مرضوات رضا مندی اس سلم اس کا عام طور پر اس کا ترجمہ اسلام بھی کیا جاتا ہے لیکن لفظی طور پر اس کا میننگ ہے سلامتی کافہ پورے کے پورے کمپلیٹلی کھول ساملے آیت نمبر دو سو سات میں ایک اور طبقے کا ذکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذہنوں سے اللہ کی یاد کبھی محب نہیں ہوتی اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تن مندہن کی بازی لگا دیتے ہیں ایسے لوگ ہیں کچھ نشانیاں سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں بھی بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی احسن الحدیث ایک کتاب بائیں مشابہ اور درہائی رنگٹے کھڑے جاتے ہیں ان سے جو خشیت رکھتے ہیں اپنے رب سے پھر نرم پر جاتے ہیں ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کی جہاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدائیت ہے حدائیت فرماتا اس سے جو کوئی چاہتا ہے اور جو کوئی بھٹکا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے سو نہیں اس کے لیے کوئی حادی دعویٰ ایمان رکھنے والوں پر لازم ہے کہ مکمل تسلیم و رضا اختیار کریں ان کی زبان اور ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے بلکہ ان کی ذات دوسروں کے لیے تحفظ اور راحت کا باعث بنے اور ایسا تب ہی ممکن ہوتا ہے جبکہ پورے ثبات دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باستہ ہو جاتا ہے اور اسے ان کی خوشنودی ہر چیز سے بڑھ کے عزیز ہوتی ہے بگرنا شیطانی طرز عمل یعنی اپنی خواہشات پہ چلنا ہمیشہ اللہ سے دوری کا ہی سبب پر لتا ہے فَإِن ظَلَالْتَمْ مِنْ بَادِ مَا جَاءَتْكُمَ الْبَيْشِنَاتِ سو اگر تم فسلو بات اس کے کہ آ چکی ہے تمہارے پاس بیشنات فَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ عزیزٌ حَكِيمٌ تو معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے کہ آج یہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ آج ہے ان پر اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں اور ملائکہ اور چکا دیا جہاں سارا معاملہ وَإِلَى اللَّهِ طُرْدِ وَالُوْمُورُ اور اللہ تعالیٰ کے طرف نیاجت کرتے ہیں سب عمور زلال تم تم ڈگمگا جاؤ جسلپ زلال سایا کرنے والے شیڈوز الگمام بادل کو بھی کہا جاتا ہے یا چھتر کو بھی کہا جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کلوز قودِ جَلْآمر سیا تمام کر دیا جائے واملہ نبتا دیا جائے کام کا فیصلہ کر دیا جائے مَتَلِن ڈیسائیڈڈ اور مَتَلِن ڈیکْرِیڈ تو اے دعویٰ ایمان رکھنے والوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بدولت تمہارے پاس اللہ کی کتاب دلائلِ روشن اور وعدِ نشانیاں پہنچ چکی ہیں ان ساری چیزوں کے باوجود اگر تم کچھ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی خاطر شیطانی حرکتیں کرنے سے بات نہ ہو تو یاد رکھو تمہارا یہ دعویٰ اس وقت تک تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تم مکمل طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کا بیب کے تابع فرمان نہ ہو جاؤ پوچھو بنی اسرائیل سے کتنی دیں ہم نے انہیں روشن نشانیاں تو جو کو بدل ڈالے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بعد ان کے آ جانا کے فائدن اللہ شدید العقاب تو بے شک اللہ تعالیٰ کا عقاب شدید ہے سل سوال کرو پوچھو کم کس قدر کتنی اب اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے بنی اسرائیل کو بہت سارے نشانیاں دی گئیں اور جب تک بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو اور جو وسائل ان کے پاس تھے ان کو استعمال کیا تو خوب پھلتے پھولتے رہے لیکن جب انہوں نے اسے انعراف شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے دیوے وسائل کو اپنی ذاتی خاشات کی تکمیل کے لئے استعمال کیا اور نصیت کے باوجود اپنی روش نہ بدلی تو پھر انہیں سزائے ملے سورہ المائدہ آیت نمبر چھاسٹھ میں ان کی حالت پہ روشنی ڈالے گئے ہیں اگر وہ قائم کرتے توریت اور انجیل اور جو کچھ نازل فرمایا گیا ان کی طرف ان کے رب نے تو یہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے ان میں سے کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور ان میں سے اکثر برے عمار کرنے والے ہیں مزین ہے کافروں کے لئے حیات دنیا اور تمسکر کرتے ہیں ایمان والوں سے اور جو متقی ہیں فوقیت رکھتے ان پہ یا عمل کیا مانگو اور اللہ تعالیٰ کا رزق دیتا ہے جو چاہتا ہے بغیرے سا زوچے نہ زینت والی خوشنما الورنگ ڈیکوریٹڈ بیوٹی فائنڈ ہنسی اڑاتے ہیں مزاک کرتے ہیں ترحقیقت کافروں کے لئے دنیاوی زندگی انتہائی دلکش ہے اور وہ عالی اقدار کے متلاشی مومنوں کا مزاک اڑاتے رہتے ہیں بظاہر ان مومنوں کے پاس دولت کی بھی کمی ہو سکتی ہے اور طاقب کی بھی کمی ہو سکتی ہے لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ کبھی بھی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لئے ذرائع کا غلط استعمال نہیں کرتے اپنی ساری زندگی میں انتہائی متات روی کا مزاہرہ کرتے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے کانٹوں سے بچتے ہیں تو پھر آخر کار انہیں برتری حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کرمنوازی سے انہیں بہترین رزق موحیہ فرما دیتا ہے تے لوگ امت وحدہ فاباس اللہ نبیجینہ مبشرینہ ومنظرین سب مبوس فرمایا اللہ تعالیٰ نبیوں کو بشارت دینے اور متنبع کرنے واندلہ ماہم الكتابہ بالحق کے لیجاک مبینننا سے فی مختلف ہو فی ہے اور نازل کی ان کے ساتھ حق والی کتاب تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین جن میں وہ اختلافات رکھتے ہیں اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر جن کو یہ دی گئی بعد اس کے کہ آ چکے ان کے بعد دلال روشن بہیمی بغاوت میں واحدہ ایک سنگل فاباسہ اٹھا کھڑا کیا مبوس کیا لے یحکمہ تاکہ فیصلہ کر دے نوہ آدم ایک ہی امت ہے لیکن امت واحدہ کی جگانگت کو خود گردی نے تقسیم کر دیا اور لوگوں میں ایسے اختلافات پیدا ہو گئے جن کا حل اکل انسانی کے بس میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کمال میربانے کے ساتھ نبیوں کا مبوس فرمایا انہیں کتابیں دے کے بھیجا تاکہ کوئی ان میں بیان کی اگر رہنما حاصلوں کے مطابق لوگوں کی تربیت کریں اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پھا جائے جس میں مختلف امور کا فیصلہ انصاف کے بنیاد پہ ہو اور سب لوگوں کے عزت اور جان اور مال جو ہے وہ محفوظ ہو انبیاء کرام نے پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے فرائز انجام دیئے اور انہیں رائے حق پہ چلنے والوں کو بشارت اور ظالموں کو ان کے غلط روائیوں کے انجام سے خبردار پروائے سورہ یونس آیت نمبر انیس میں ارشاد ہے اور نہ تھے لوگ مگر ایک امت واحدہ سو وہ اختلافات میں پڑ گئے اور اگر نہ ہوتا ایک کلمہ سابقہ تمہارے رب کی طرف سے تو تیہ کر دیا جاتا ہے ان کے بیچ ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں انبیاء کرام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے بیرے قاروں نے ایک دوسرے سے آگر نکلنے کی خواہشات اور باہمی ضد بازی سے ایک بار پھر اختلافات پیدا کر لیے فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِعِسْنِ تو حدایت دی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حق کی اپنے ایزن سے جن میں وہ اختلافات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ حدایت فرماتا ہے جو چاہتا ہے سیراتِ مستقیم کی پر تاہم وہ لوگ جو ثابت قدم رہے اپنے نبیوں کی تعلیمات پہ اور جو اللہ تعالیٰ کے کتابیں ان کے پاس تھیں اس کے مطابق وہ چلتے رہے تو وہ اپنے اختلافات کو اللہ تعالیٰ کے قوانین پر عمل کرنے کے وجہ سے حل کرنے میں کامیاب رہے درحقیقت اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی رہنمائی فرما دیتا ہے جو حدایت کے متلاشی ہوتے ہیں اسی بات کہدار سورہ شورا کی آیت نمبر تیرہ میں ان الفاظ میں اور وہ حدایت فرماتے ہیں اپنی طرف کی جو کوئی انابت اختیار کرتا ہے حالانکہ نہیں پیش آئے تمہیں مثل ان کے جو ہو گزرے تم سے پہلے پہنچی انہیں سختیاں اور تکالیف اور وہ حلا ڈالے گئے حتی یکول الرسول والدین آمانو ماہو مطا نصر اللہ حتی کی کیا اٹھا رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان والے تھے کب آئے گی اللہ کی نصرت اللہ انہ نصر اللہ قریب جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کے نصرت قریب ہے حسیب تم تم نے سمجھ لیا ہے یو ایکسپیکٹ یو تنک اور یو انٹیسپیٹ لمبہ ابھی نہیں مسہ تم چھوہ انہیں یا لگی انہیں زلزلو جنجھوڑے گئے زلزلو بنا ہے زلزلہ سے اور زلزلہ آپ کو پتا ہے کسی چیز کو حلا دینے کا نا دیور شیکن اب اس حیت میں ہماری توجہ اس بات طرف دلائی جا رہی ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر کسی مشکل پریشانی اور سختیوں سے گزرے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جو کہ ایک اختلافات سے پاک اور امن سکون کا گہبارہ ہے اس راہ کے چیلنج ہر کسی کے حقیقی قدروں کو بالکل واضح کر دیتے ہیں اور کھرا اور کھوٹا بالکل صاف دکھائی دینے لگ جاتے ہیں سورہ علم قبوت آیت نمبر دو میرشاد ہے کیا اصحاب لگائے ہیں لوگ کہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور وہ نہیں ازمائے جائیں گے ہم سے پہلے مومنوں کو اس حد تک جنج اڑا گیا ہے کہ رسول اور اس کے ساتھ والے مومن بھی کہہ اٹھے کہ اللہ کی مذہب کب آئے گی یعنی ہماری کوششیں کب باراور ثابت ہوں گے ایسی کچھ کوششوں اور مشکلات کا ذکر سورہ الحضاب آیت نمبر دس اور گیارہ میں بھی ہے جب وہ چڑھے تم پہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے اور جب چڑھ گئی آنکھیں اور آنے لگے دل حلق کو اور تم ذن کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ترہ ترہ کے ذن وہاں جانچے گے مومن اور جنجوڑے گئے شدید جھٹکوں سے ہم سے پہلے کام جہاں پہونے والے تمام لوگ مختلف قسم کے سختالات اور مشکلات سے گزرے اس لیے اگر ہم بھی کام جاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی رائے حاک میں پیش آنے والے مشکلات کا سامنا مردانہ وار کرنا مڑے گا یا سالونوں کا محضہ جو انفکون وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں کل ماہ انفک تم من خیرن کہتے ہیں جو بھی تم خرچ کرو بھلے طریقے سے فَلِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ وَالْجَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وَبْنِسْسَبِيلَ تو والدین اکرابین جتیم مساقین اور مسافروں کے لئے وَمَا تَفْلُ مِنْ خَيْرِن فَاِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اور جو بھی تم بھلے فیل کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے مازہ کیا وَاٹْ الْاقْرَابِينَ قریب بھی رشتے دار یا قرابت دار بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ سوال ان مومنوں کی طرف سے ہے جو رائے حق میں پہلے قدم کے طور پہ مالی قربانی دے کر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں اس سوال کو دو حوالوں سے سمجھا جا سکتا ہے سب سے پہلا کس پر خرچ کریں اور اس کا جواب اس آیت موجود ہے کہ اپنے والدین جو قریب بھی رشتے دار ہیں جو بے سہارا لوگ ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس وسائل کم ہیں اور مسافروں پر تو دوسرا سوال جو ہو سکتا ہے وہ یہ کہ کتنا خرچ کریں آپ نے یہ آمدنی کا کتنا حیصہ تو اس کا جواب میں سورہ البکرہ کی آیت نمبر دو سو انیس میں ملتا ہے اور آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں کہہ دیں جو بھی ضرورت سے زائد ہے اس طرح روشن افرماتا ہے اللہ تعالیٰ انشانیت تا کہ تم تفکر کرو بنیادی اہمیت نیت کی ہے نہ کہ مقدار کی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام افحال سے بھی باخبر ہے اور جو ہمارے دلوں میں چھوپا ہوا ہے اسے بھی جانتا ہے خلوص نیت سے کیا ہوا کام جو ہے وہ انشاء اللہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا لکھ دیا گیا ہے تم پہ کتال اور وہ کراہت آمیز ہے تمہیں اور ہو سکتا ہے تمہیں محبوب اکش ہے اور وہ ہی تمہارے لئے شرح ہو اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے اور کتال قتل کرنا لڑنا فائٹنگ قرحن ناپسان ایٹ فون خیرن بیٹر بھلائی والی چیز شرن نقصان دے تکلیف کا باعث اب راہ حق کے اگلے مرحلے میں جانی قربانے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لئے دشمنت جنگ کی نوبت بھی آ سکتی ہے لیکن یہ جنگ کبھی بھی ذاتی خواہش یا شجاعت کی غرض سے نہیں بلکہ قوانینِ الہیہ کے تحت لڑی جاتی ہے جیسے کہ سورہ البکرہ آیت نمبر ایک سو نبے میں ارشاد ہے لڑو ان سے اللہ کی راہ میں جو لڑتے ہیں تم سے اور حد سے تجاوز نہ کرو بے شک اللہ تعالی نہیں پسند فرماتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو یہ ممکن ہے کہ کتال کی بات یا جنگ کی بات تمہیں ناگوار گزرے لیکن یاد رکھو اچھے اور برے کا اصل معجار علمِ الہیہ سے ہوتا ہے نہ کے ذاتی پسند یا ناپسند سے اب چونکہ ہمارا علم محدود ہے اس لئے این ممکن ہے کہ جو چیز بداخر ہمیں اچھی لگتی ہو در حقیقت ہمارے لے نقصان دے ہو اور اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے اور وہ ہر چیز کا حیاتہ کیا ہوا ہے وہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا نقصان دے مقصر سا خلاصہ ان دونے رکوع کا حج کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ جنسی تعلقات نظم حضب کے خلاف ورزی اور بیس مباسہ سے گریس کریں زادرہ ساتھ لے کر چلے تاہم سب سے بہتر زادرہ تقویٰ ہے مناس کے حج ادا کرتے وقت اپنی توجہ مقصد پر مرکوز رکھنا دوری ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ اور ہر جگہ دوسری بات چاند لوگ دنیا میں اپنا عجر چاہتے ہیں تو انہیں یہیں مل جاتا ہے اور آخرت میں پھر ان کے لیے کچھ نہیں اور کچھ لوگ دنیا اور آخرت میں بڑھائی چاہتے ہیں ان کا طریقہ درست ہے جبکہ منافقین اپنے خواہشات کی تکمیل کی خاطر فتنہ و فساد پھیلانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں ان سب میں قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول لیے تن مندان سے کوششیں کرتے ہیں کہا پر دنیاوی زندگی جبکہ مومنین اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے بنین اور انسان ایک امت تھے تاہم جزاتی مفادات کی وجہ سے تقسیم ہو گئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کتابیں دے کر بھیجا تاکہ لوگ ان کے مطابق اپنے تنازات کو حل کریں تاہم انبیاء اکرام کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے پیرے کاروں کی اکثریت دوبارہ اختلافات میں پڑ گئی اور اس کی وجہ ان کی باہمی زدوازی تھی لیکن ان میں سے وہ لوگ جو کتاب حق کے ساتھ وابستہ رہے اپنے اختلافات کو حل کرنے میں کامشاب رہے جنت میں داہل ہونے کے لیے سختیوں اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے ان عظمائشوں کا مقصد گھرے اور کھوٹے کی پہچان ہے اور ان عظمائشوں میں جسمانی ذہنی اور مالی گرد ہر طرح کی چیزیں شامل ہیں اچھے یہ برے کا تاجین کا جو اصل ماجہ علمِ الٰہی ہے نہ کہ انسانی عقل اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتے مبارک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق انعیف فرمائے صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرد 6 موسیقی